سونے پر زکاة اگر سونا ساڑھے سات تولے یہ مسئلہ آپ توجہوں سے سنئے گا یہ کسی کے پاس موجود ہے اکیلا سونا ہے بھی سونا اور ہے ساڑھے سات تولے یعنی ایٹی سیون پوائنٹ فورٹی ایٹ گرام سونا ساڑھے سات تولے اگر ہے تو یہ ہے نساب کا سونا یہ کیا ہے نساب کا تو جب تک ساڑھے سات تولے سونا نہیں ہوگا زکاة لازم نہیں ہوگی اگر فقط سونا ہے اگر فقط سونا ہے اور اگر سونے کے ساتھ کوئی اور مال زکاة سونے کے ساتھ کوئی اور مال زکاة مال زکاة میں بول رہا ہوں کیونکہ ہر مال نہیں اب کسی کے بعد تین تولے سونا اور اس کے ساتھ اس کے پاس چاندی نہیں اس کے پاس کرنسی رکم کیش نہیں پرائز بانڈ نہیں مال تجارت نہیں تو زکاة لازم بھی نہیں پھر زکاة لازم بھی اس پر نہیں اگر صرف سونا ہے اور اگر کسی کے پاس سونے کے ساتھ ساتھ دوسرا مال زکاة موجود ہے یعنی اس کے پاس کچھ چاندی ہے کرنسی ہے مال تجارت ہے تو پھر ان دونوں مال کو آپس میں ملا لیا جائے گا اگر صرف سونا ہے اگر صرف سونا ہے تو وہ ساڑھے ساتھ چاندی ہے تو وہ ساڑھے بامن تولے سونا ہے تو ساڑھے ساتھ تولے چاندی ہے تو ساڑھے بامن تولے یہ جب دونوں الگ الگ ہوں پھر ان کا اپنا نساب ہونا ضروری ہے لیکن اگر اموال زکاة میں سے دو چیزیں یا تین چیزیں یا چار چیزیں دو سے زائد جو بھی ہوں یعنی اکیلی نہیں ہے دو ہوئی تین ہوئی چار ہوئی یعنی یا کچھ سونا کچھ کیش پرائز بانڈ یہ جمع ہو جائیں تو پھر سونے کا نساب نہیں دیکھیں گے دونوں کو ملا دیں گے اب ساڑھے بامن تولے چاندی کی رقم کو دیکھیں گے بات سمجھ مہاری یہ بھر ساڑھے ساتھ تولے سونا اگر ہم اس دور میں دیکھیں تو وہ رقم سولہ لاکھ سے اباب جاری ہے لیکن چاندی کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ایک لاکھ تیس ادار کے قریب قریب یہ نساب بن جاتا ہے آپس میں تو اب جو جو بھی نساب پورا ہو جائے سونا چاندی مکس کر کے سونا کیش مکس کر کے یا اس طرح کی جو بھی چید ہوگی تو پھر ہم ساڑھے بامن تولے چاندی کی اماؤڈ دیکھیں گے پھر الگ لگ دونوں کا نساب نہیں دیکھا جائے گا یہ مسئلہ سمجھنا بہت اہم ضروری ہے اس لئے کئی ایسی خواتین ہوتی بہنیں ہوتی ان کے پاس دو تولے تین تولے چار تولے یہ سونا موجود ہے اچھا یہ ان کے پاس سونا ہے اور پھر کچھ نہ کچھ کیش بھی ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساڑھے سات تولے نہیں تو اس لئے ہمارے پر زکاة بھی نہیں ایسا نہیں ہے تو دو اموال زکاة میں سے کوئی چیز جمع ہوگی تو دونوں کو ملا کر ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر اب اس رقم کو اس قیمت کو دیکھا جائے گا تو یوں یہ نصاب پورا ہو جائے گا